اسلام علیکم اس باکس کو ذرا آپ گھر سے دیکھیں پھر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اچھا جی یہ جو میں نے کل سوارم پکڑا تھا اس کے بیزیں ذرا اس بات کو سمجھیں گھر کریں میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ابھی میں نے تین فریم لگا دیئے ہیں یعنی ایک یہ دو ٹھیک ہے جی اور یہ تین اور سائیڈوں سے دیکھیں جی اس سے نیچے دیکھیں ہم بات جو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا وہ چک یہ گاز ہیں جی بزاری سائیڈوں سے ایسے میں نے کٹ لیا ہے یہ گاز ٹھیک ہے ایسے کٹے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے ان کے ساتھ ساتھ ایسے کر کے رکھتے ہیں جو مزید اچھا یہ تو آپ اس کو دیکھیں ذرا اس سے مزید جو بہتر ہے وہ یہ ہے جی یہ دیکھیں یہاں جری لگائی ہوئی ہے اور جری میں یہ چیز ہم نے تھوڑی سی فیٹ کرنا ہے تقریباً ایک انچ یہ مومی شیٹ ہوتی ہے یعنی یہ ایک ڈریکشن ملتی ہے اسی کی سید میں یہ نیچے بناتے جائیں گے تو بات میری سمجھ رہوں گے آپ یہ دیکھیں ابھی میں یہ اس کو یہاں پہ یہ دے دیتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو جری میں نے بیچ میں لگائی ہے تو اس کا کیا فنکشن ہے ایک تو یہ کہ اس کی جو چھوڑائی یہ جو اوپر چھوڑائی ہوتی ہے یہ ایک انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہی یہاں رکھیں سوہ انچ اس کی سوہ انچ رکھیں سوہ انچ جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ سوہ انچ سے زیادہ اس کی چھوڑائی نہیں ہونی چاہی یہ چھوڑائی کیونکہ یہ جو پکھوں کا سائز ہوتے ہیں وہ سوہ انچ تو سوہ انچ یہ میں آپ کو دکھا دیا اچھا یہ اس کی جو لیندھ ہے لیندھ یہ آپ اپنے باکس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ تو تقریباً میں نے جو رکھی ہوئی ہے یہ ایک فوٹ اور ڈیٹھ فوٹ ہے تقریباً اب اس میں جو جری میں میرے پاس شیٹ کی کمی ہے لیکن صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے تو شیٹ میرے پاس تھوڑی سی ہے جی تو میں کاٹ کے لگا رہا ہوں یہ جری جری کے بیچ میں اس کو ہم نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے بیچ میں یہ ہم نے ایسے اس کو لگا دیا ہے اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے جی ٹائٹ اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیریکشن سی دے دی یہ سائٹ سے جو ایکسٹر ہے یہاں سے میں اس کو کھاٹ لوں گا تو اگر آپ کے پاس یہ شیٹ بڑی ہے تو زیادہ لمبی ہے تو یہاں سے اوپر آپ اس کو زیادہ کر کے لگا لیں ہم کو بھی دے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے دینا ہے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا جی یہاں پہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہاں سے بھی دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے